بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ابو بکر کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیاری ویورز کا میرا پیار ویڈرہ سلام پیٹیز برگر کس کو کھانا نہیں پسند چاہے بڑے ہو یا چھوٹے سب کو برگر کھانا بہت پسند ہے اس لیے لوگ دور دور سے مکڈونل اور کیف سی کا روح کرتے ہیں لیکن آج کی ریسپی شیئر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو نہ مکڈونلز پہ جانے کی ضرورت ہے نہیں کیف سی پہ آپ گھر بیٹھے مزیدار پیٹیز برگر کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بنتے ہی اتنے مزیدار ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھائر کے برگروں کو بھول ہی جائیں گے اس لیے آج میں آپ کے ساتھ لے کے آج چکا ہوں مزیدار پیٹیز برگر کی ریسپی تو چلیں دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی ہم لوگوں نے یہاں پہ فور بن لی ہیں ان کو برگر بن کہتے ہیں کیونکہ یہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے پیٹیز لیے ہم لوگوں نے کینن کی پیٹیز لیے آپ چاہے تو کسی بھی کمتی کی پیٹیز لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ کا سمان ہے جو ہم لوگ بعد میں رکھ کرتے ہیں ویسے ہم لوگوں نے فور برگر کے لیے اونین کیلی فلاور اوکین لی اور ساتھ میں کیچپ اور مایونیس لیا ہے بسم اللہ احمد الرحیم فلیم کو آن کر دیں گے اویل ایڈ کر دیں گے اویل اتنا ساتھ ایڈ نہیں کرنے ہمارا بن پہلے سے پری ہیٹ تھا اس لیے ہم لوگ اویل کو شرنگ کر دیں گے تاکہ اویل ساری جگہ پھیل جائے بسم اللہ احمد الرحیم پیٹیز کو پیڈ کر دیں گے جیسا کہ آپ کو پتے یہ 60% کوک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو سیب اسے 40% کوک کرنا ہوتے ہیں اس لیے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے ثری سے فور منٹ کے لیے پر سائٹ فرائی کرنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فور منٹ کے بعد ہم لوگوں نے یہ اچھے ٹھیک سے کوک ہو گیا اب ہم لوگ اس کو نکال لیں گے بسم اللہ احمد الرحیم اور ہم لوگ اب اپنے بانس یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ احمد الرحیم اس کو اس طرح کر کے ایڈ کر دیں گے رکھ لیں گے فرائی ہونے کے لیے ان کو ساتھ ہاتھ آپ فرائی کرتے رہیں گے سو یہ دیکھیں ہم لوگ نے اس کو فرائی کر دیا اب ہم لوگ ان کو نکال دیں گے اور اپنے اگلے جو ہیں ٹو ایڈ کر دیں گے اس طرح کرتے کرتے آپ کے پاس جتنے بھی بانیں ہم ان کو فرائی کر دیں تو سب سے پہلے بسم اللہ احمد الرحیم ہم لوگ بان کا نچلا ایریا لیں گے اس کیوں پر مایونی سے ایڈ کر دیں گے بسم اللہ احمد الرحیم ہمارنی سیڈ کرنے کے بعد سپون سے اس کو اچھے ٹھیکے سے لگا دیں گے اب ہم لوگ بیچ میں پیٹی سیڈ کر دیں گے پیٹی سیڈ کرنے کے بعد ہم لوگ بیچ میں پیٹی کے اوپر پیٹی سیڈ کر دیں گے پیٹی سیڈ کرنے کے بعد کلی فلاور کلی فلاور کرنے کے بعد اونین بسم اللہ احمد الرحیم اونین ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ کچپ کچپ ایڈ کرنے کے بعد مایونیز کچپ ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنا بند رکھیں گے اور اوپر سے ہم لوگ اپنا بر بی کیو سٹک ایڈ کر دیں گے بسم اللہ احمد الرحیم اور یہ دیکھیں ہمارا مذہ دار برگر بلکوٹ ریڈی ہو چکے اس طرح کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے چاروں کے چاروں برگر کو ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ احمد الرحیم بیس ٹیار کر لیں گے بیس ٹیار کرنے کے لیے مایونیز مایونیز کو لگا دیں گے مایونیز لگانے کے بعد پیٹی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ احمد الرحیم پیٹی ایڈ کرنے کے بعد کیچپ آپ چاہیں تو اس کو زیادہ سپائیسی بھی کر سکتے ہیں پیٹی ایڈ کرنے کے بعد کیلی فلور کیلی فلور کو کوشش کیا کریں کاٹ کے ڈالا کریں اس طرح کر کے بسم اللہ احمد الرحیم ایڈ کریں آج ایک این ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے مایونیز اور اوپر دوبارہ سے ہم لوگ اس کا بن اوکی تو سو ویورس چلیں ہم لوگ اپنے تمام برگر کو ریڈی کرتے ہیں سو ویورس یہ دکھیں مدیدار پیٹھی اس برگر کو ریڈی ہو چکے ہیں یہ ریسپی دیکھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو نہ کیف سی پہ جانے کی ضرورت ہے نہ مکڈانلز پہ کسی بھی جگہ کا برگر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے کیونکہ اب ایسے بھی لوگ ڈاؤن ہے گھر میں بیٹھ کے مدیدار برگر بنائیں انجائے کریں بڑھوں کا پسندگیدہ بچوں کا پسندگیدہ مدیدار پیٹھی اس برگر آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو میری اچھی ریسپی اچھی لگیا ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کومنٹ میں درور binary کی اچھی لگیے اور میری ویلاؤگنگ چینل کو سبسکرائب کریں جس کا لینک یہاں پر ہے ویڈیو نیچے ہے ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھیں ویڈاگنگ چینل کی اور اب وقت ڈار کیچن کی ایک مزے کی ویڈیو دیکھیں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ